دنڈاؤت بندن انکبار سرب کلاس مرات ہاتھ جوڑو سارے حقا کرو جو گروہ ہارکیشن ساولی ہاتھ جوڑو کے بینتی کرو دنڈاؤت بندن انکبار سرب کلاس مرات دولن تے رکھو پربو نانک دے کار ہاتھ پھرت پھرت پرابی آیا پریا تو نانک کی پربو بینتی اپنی پگتی ترلا پاؤ نانک کی پربو بینتی اپنی اگھم اگوچر سچ صاحب میرا صاحب میرا نانک بھولے بلایا تیرا نانک بھولے بلایا تیرا واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح گجوہ جی کے اکھو جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح گروہ کے کیرتنی ہے آسا کی واردہ کیرتن آب جی نسرون کرا کے گہنے بھالا پھری تم پاچھا دی گودوے چبھی کے آج جو تانگرو گوون سنگ مہارا دے پریم بچ لبرائز ہو کے انہیں پیارے پیارے بچن پڑھ کے گئے شرشار کرتا ہوں نے انہیں سونے بول بولے نے ناصر و منصور ایج دی منجور گرگو بند سنگ سکھا شاتی چوڑی نہیں ہوں دی جہاں پیو بارے اے بول سنگا ہے ہوئی پائی ناندلال صاحب دی کلمتوں لکھے جہاں بولے سنگا ہے تے شاتی چوڑی نہیں ہوں دی پی اڈا وڈا عربی تے فارسی دا بدوان تیرے باپ بارے کی علمکار بن ریا حق حق اگاہ گرگو بند سنگ شاہے اچھی بولیا کروش گرہ حق حق ادیس تے بادشاہ درویش گرگو بند پائیسہ پڑکے گئے ہاک ہاک آئینا آئینا ساتھی دا شیشا ہے گرگو بند سنگھ ساپ پاتچھا پا گاہموالیاں نے موں بکھنا ہے تیرہاں تریکنوں موں دسپنا ہے جنہیں جنہیں پنجاندے سامنے جاناں او چیشا اتیس باہمانو انائیں اونا نو درشن ہو جنے نے ہیں اکھو اے گرو حق حق آئینا خال سو بے کینا گرگو بند سنگ ایسے میرے ساتھ گرو گریب نواز پاتچھا دی مہمہ گاؤں دیا کہ تے وہ راگی کسے رانگ ویچ چلے گیا سی راجن کے راجہ کہ سارا تسی کدھی اپنی ستنوں ٹکا کے پڑھو گے تے تانگرو گوبند سنگ مہاراج پاتچھا دین دنیا دے مالک دے بارے لکھے آئے راجن کے راجہ مہا راجن کے مہا راجہ ایک دن میٹنگ صدی روال سار والی جگہ تے پاڑاندے ویچ چو سندر نگر دیکھوڑ ایک جگہ ہے روال سار اکھو اے گرو وہ تھے پہاڑی راجان دی میٹنگ صدی تانگرو گوبند سنگ صاحب نے اے مغل اوندے نے روز تو اڈکڑوں ٹکس اے روز تو اڈنو لوٹا دے تو اڈکڑوں سارا کچھ سمال لوٹ کے لے جن دے او صدی بھی تاڈکڑوں انا مغلان دی گلامی لادواں تے جنہ نے گرو کے پیارے آشکانے اس نقشے نو بیکھیا ہے نا اونا بیکھیا سیو تختیں بٹھے تے پہاڑی راجے پیرانچ بٹھے راجن کے تے مہا راجن کے مہا راجہ تانگرو گوبند سنگ صاحب وہ صفت کر کے گئے کتھے شد پڑ گئے ساج کہوں سونے لے ہو سبے تے میں اٹھ کے انہوں نے ملے ہاں جب ہی پائی ہاں میں میں کہاں کیس گھر صاحب دی ترتی تے کوئی پاگاں والا راگی دس من دی بانی پڑ دا ہے تو دلی آن کے تانگرو گوبند سنگ صاحب دی بانی پڑنے والے ہاں تیرے پیر تو ہوگے پیما تانگرو گوبند سنگ مہاراج بھیر راست دی ایک ایسی مورت ہے چھوٹی موٹی کہانی نہیں گرو گوبند سنگ مہاراج پاتشاہ اگر نہ ہوتے گرو گوبند سنگ بول دینی آن دی تان سارے ہیں نوان تو سنت تو ہوتی آج ایس سریٹی دے ہوتے کہتے کوئی مندر نہ ہون دے آج کوئی او چیزیں نہ ہون دی ہیں جڑیاں آج دے سریعیں نہیں سارے پاسے اللہ ہو دے نارے ہون دے اللہ ہو دا نارا مارا نہیں میرا کہنے دا مقصد ہے نہیں مگر ایک مرد ہوتے ہے جو چلتے ہیں جمانے کے ساتھ ساتھ ایک اے ہو جو مرد ترتیزے پیدا ہوں دے جڑے جمانے دے نار نار جدر دی ہوا گئی بھولو جی او درن ہوت رہے ایک مرد ہوتے ہیں جو جمانے کو بدل دیتے ہیں وہاں میرا باپ تن گرو گو بند سنگھ صاحب تن گرو گو بند سنگھ صاحب تن گرو گو بند سنگھ صاحب برد و عالم شاہ حق حق آگا ایج دی منجور ناصر منصور حق حق آدیس بادشاہ درویش ایسے ساتھ گرو دی صرفت کر کے راگی صاحب گیا تے گرو کیسے کہا تم ہی بہت بڑا فکر کر رہتی ہیں جتھے کیرتن کیتا کتھا کیتی کیرتن یعنی کیرتن کیتا ایسی لال ہے اچھی اچھی بولو کہ ہو رہا ناندھا جو ای ارث دسیاسی ایسی لال دا ارث سن لو لال میں نے واہ گرو اچھ تو بولو پلے بنو لال میں نے ایتنا پڑھو ہاں ایسی لال ایسی لال ایتنا دی وائے گرو جی توجبین کون کرے توجبین امیران دے یارنے سارے تنگرو گوبن سنگھ صاحب تیرا نام گریب نواز ہے ایس سریشتی دیو تے سانو جننے آپ آج بنے پھر دے آن اپنے آو ویچ کوئی نارنگ چڑے سیٹھی جاٹ سارے رام گڑی ہے تنگرو گوبن سنگھ مہارات چرنا دی توڑ بن جو دنیا دے لوکو جس گرو گوبن سنگھ مہارات پاتشاہ نے اندہ دی پریزے تختے کھلو کیا کیا ارنگ جیب تنکے نئے ٹول کی نہیں بجا سکتے ایران جیت نگارے بجاون گے کیتا کر کے بکھایا ایسی لال ہونتے پر کی بولو ایسی پھر کہوں گا لال نو بکھرا کر کے کہو لال میں نے واہ گروہ پرمیشور لال دا مطلب کوئی رنگ نہیں گا لال میں نے واہ گروہ مون لالن سے پریت بنی لال رنگ تس کو لگا جس کے وڈ پاگا لال دے اکھریں ارث ویہ گروہ کر کے ایسی لال تجھ بے نکون کرے جڑے ٹول کی نہیں سی بھی جا سکتے وہاں نے کیا مار نگارے تے چوٹا نگارے بجوائے جنہاں نے اڈرسی کوڑی تے نہیں چڑ سکتے پہنہاں کوڑیاں تے چڑھایا ایسی لال ہے جنہاں نے کیا دے تیدہ بیا پتدہ بیا دنے نہیں کر سکتے پہنہاں نے کیا دن دے باران وجے جکارے شدن کے تیدہ بیا ہویا پتدہ بیا ہویا ایسی لال ہے باج رکھنگے کوڑے رکھنگے جنہاں اٹرلیس یہ چھوٹی نہیں رکھ سکتے پہنہاں دے پانچ شہستر گاڑوے چپوائے ایسی لال ہے ایک بار پھر گالا تانہ گروہ گو بند سنگھ صاحب 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 کمال دی گالا پہلے دن امرتدہ بٹا جہاں تیار کیتا سرکار نے او دیوچہ کسے شتری نو سادلیا دیرام نو کسے چور نو سادلیا کسے چیور نو سادلیا کسے نائی نو سادلیا جنہ نو پیرا تھلے کچھ لیا سینے انہ نو بلا کے آکیا آو آج تسی پیرا اپنا تخت بکش دیتا ہوں تسی ایتھے بیٹھو تی آپ پکھاری بن کے تانگرو گوبن سنگھ مہاراج پاچھا نے آج جی بن کے امرت منگیا جتھے جتھے سنسار ویچ اے ٹی وی دے مادیم آواز جا رہی ایک بار اپنے آپ نو کوش چلو میری یہ جندے توں امرت چکے میری یہ جندے تم پانچے ککا رہی ہیں پانچے بانی اندھا پاٹھی ہیں اکھو بھائی گروہ ایک بار آج ہاتھ جوڑ کے بینتی ہے وساکھی تو پہلوں پہلوں اپنے آپ نو کچھ سوال کرے ہو اپنے آپ نو کچھ پچھے ہو آپ ابدیسے تے سمجھے آپ آپ ہی ابدیس کرو تے سمجھو بھی آپ ہی پکی میں امرتی دات لئی اللہ وساکھی وڑا دن آیا ادھن میری سرکار نے ساری کہنات دے گریبان آنا تھا نو جنہاں پانی نیسی پرن دن دے انہاں اکھا ان گریب سکھن کو دے ہوں پاتشاہی اے جاد کنے ہماری گریائی جانکی جات برن کڑمائی سرداری نا پہیک نائی تنہی کو سردار بناوں تب اے گوبند سنگھ نام کہاں نیچوں اوچ کرے میرا گوبند کہوں تے نہ ڈرے گریب نواز گسنیاں میرا ماتھے سردیو تے شتر چلاتے میرے تانگرو گوبند سنگھ مہاراج نے کل تک گمنام کجران والے دے کارویچ رہن والا لاہور دا بادشاہ بناتا کل تک جمہوں دے علاقے جانوران دا شکار کرنوڑا میرے گروہ نو ملیا بابا بندہ سنگھ بہادر شہنچاہ بناتا بادشاہ بناتا اے بڑیائیاں کے دیاں نے تانگرو گوبند سنگھ صاحب پاتشاہ دیاں جنادہ ساجیا خالصہ جدے بارے اوشبد پڑھ کے گئے خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصے میں ہوں اے تو ود کیلے نا چونہ ہے او گروہ کیا سکھا اکھو بہے گروہ لوگ کی ترلے پاندے کہ گروہ ایک دن میرے کارچا ہوئے پاندے کہ نہیں پہ کہتے وہ دن پا گھانوڑا ہوئے تانگرو گوبند سنگھ صاحب میرے کارچا آن میرا ساتھ گروہ کہندہ تو خالصہ بان میں سندی بھی تیرے اندر بہجوں گا خالصے میں ہوں کروں تیرے اندر بہجوں گا پائی جس بھید سنگھ جی کھنے والے ہی نا جڑے اکھو بہے گروہ گاجی کے بولیا کرو انہ نے ایک بار کیرتن ویس سنایا سی ایک سیکھ آیا روندہ سی سنگت ویچ پیچھے کھل ہوتا صاحب نے آکھا اوڈے سنگھا انہوں بلا کے لیا ایڈا پیارا دھاڑا ایڈا پیارا دمالا ایڈے سرتے روندہ کیوں لیایا بلا کے صاحب نے پوچھا بھی تو روندہ کیوں ہے کہندہ جی رین نو جگہ ہے نہیں آس سنے ہو رین نو مارا پاچھا لیکن دے اچھا گریب انو آج پاچھا دین دنیا دے مالک نو نیترہ چھے نیتر پا کے مہارا ج پاچھا نے اکیا تینو جگہ دیتی کتھے مہارا جگہ دیتی تینو چرنہ چھے جگہ دیتی آج تو تو ساڑے چرنہ چھے تیری سرت رہوگی باگو باگو گیا دنیا نو داستہ پھرے ساری سنگت آتا پھرے مہنو جگہ مل گی رین نو چرن کمل تاں کے کروں نواز بھولو ہاں چرن کمل تاں کے ہوری بول دےو پزانی کتھے انرجی چلے گئی بھولو نا گروہ کسی کو چرن کمل تاں کے چرن کمل تاں کے کروں نواز چرن کمل کی موج کو کہو کیسے انمان جڑا اوہ دے چرنہ چھے پہنچ گیا کئی بے کوشو با نہیں دیکھا ہی پروان جڑا گروہ کبھن سنگھ دے چرنہ چھے پہنچ گیا اوہ دے کین دیاں گلہ نہیں جنہیں ویکھیا انہوں پتا ہے جیدی سرتو تھے پہنچ گئے جدو آکھا تینو جگہ دیتی اپنے چرنہ بھی تھی مڑ گیا سی کھوشو کے لوکا نو داستہ پھردہ سی لوکوں میں انہوں جگہ مل گی میرے سیو نے کہا اوہ دے سنگھ انہوں بلا آکے لیا اکھو وہے گروہ گاہ ٹھیکے بولو نا انہوں بلا آکے لیا بلا آکے لیا انہوں بڑا کھوشو ہے ہمارا چرنہ چھے جگہ مل گی رین نو جگہ مل گی سن رہے ہو نا تینہ نا ٹکے سن رہے ہو نا رین نو مل گی تیتانگرو گوبند سنگھ صاحب نے اکیا سکھا رین نو جگہ تے مننو میں چاہی دی اے دو جہاندہ مالک گروہ گوبند سنگھ صاحب جی کہہ رہے اکھو وہے گروہ رین نو جگہ تے تے سکھ پبا مارکے روپے آ سکھ نے کہا سدگرو تو ہی تے دو جہاندہ مالک تسین اپنے چرنہ چمنن جگہ بخشتی تے مننو مل گی میں خوش ہو کے لوکانو دادہ پھردان میرے گریب کڑکیڑی جگہ ہے جتھے میں تانورہ کھلواں آکھیا اپنا ہردہ کھالی کر دے سکھا اپنا ہردہ کھالی کر تے انو لوکی پچھن تو کتھے رینہ ہے تے تم بڑا نشانگو کہنی میں گروہ دے چرنہ چرینہ جدن میں نوکہ جی سنسار دے لوکی پچھن گے گروہ گوبند سنگھ صاحب جی تسی کندے رہنگے کتھے رینہ دے ہو چھے میں کھوں گا میں اپنے کھال سے دے ہردی جرینہ آؤ کھال سے بنو مجنو کا ٹلہ سٹیج مجنو کا ٹلہ گورتام تیرہ طریقے میں تو انوی انتجار کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں تنو کہہ رہے ہیں آؤ گروہ کے سکھو تم کھارے آؤو میرے میت مطر بنا کے تنوہ جمارے آ تم کھارے آؤ میرے میت تمہرے دکھی ہر آپنوارے ابدا پہی بطیت جن تم پہ جے تنے بلائے سکھ سیستی کھارے آؤ اند مانگل گنگاو سیج تونے چل راج کماو اب آجا مار رہا میرا گروہ تم کھارے آؤ میرے میت تم کھارے آؤ میرے میت تم رول دے پھر دے ہو کھارا جو کھارے آؤ میرے میت تم کھارے آؤ میرے میت تم کھارے آؤ میرے میت آؤ جا مار رہا گروہ آؤ آج دے شب دی بچار کریے آمرتشا کو گروہ آلے منو سنگھ صاحب بھی روز کھین دے میرا بھی ہاتھ جوڑ کے ترلا ہے گروہ کے سکھو اے سریشتی دے اتے کوئی پرانی گروہ آلے جڑا جڑا بند والا ہے جڑا آجے جنہیں امرت دی دات نہیں لئی امرتشا کو گروہ آلے بنو انندہ دی پوری دے واسی بنو شاتھی چوڑی کر کے کیا کرو میرے پیوہ دا نام کچھ ہی بولو میرے پیتا دا نام گروہ تم میری ماتا ماتا تم واسی سری انہا کا حاکتہ رکھو انہا کا اپنے آپ نو اچھا سچھا رکھو ساتھ گروہ گریب نواز پاچھا دین دنیا دے مالک نے آج والے بچن وچ مانا نو خط کر کے کیا چیت منہ بھلو بھلا پھر بھلو چچے نو نال آگے تتے نو سیاریا بھی چیتے کریا گا میرے منا کھل کے کرو چیتے کرو چیتے کھل کے نہیں بول رہے گروہ آرکیشن صاحب خوش ہونگے ہونا دا دربار واہ گروہ دیتو نینہ گونجے سیاری خوش ہونگے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ آہ اکھو ستنا مسری بچن کیتا دا سنوی چیت منہ ارت کی کیتا ہے میرے منہ اس مالکنو چیتے کریا کر کیڑے نو جی پاربرم پرمیشر جڑا پاربرم پرمیشور ہے سربکلا جنطہاری ساریاں کلا دا جڑا مالک ہے اس مالکنو چیتے کریا کر میرے منہ ایک بچن کا لے نا بچیا نو کارویچ بیٹھے شب دی بچار سنا رہے ساں اکھو ہے گروہ خود بچایا چیت چیت سکی نہیں بہا وریا بولو بھلا چیت چیت سکی نہیں بابریا منہ پاگلا ایتنا لگ دا ہے بھی کہنا چکو مدیاں کٹھیاں چرین دیاں تینو رب چیت چیتیو نہیں ایتا ارت اے ہیں تم ہو گیا ہے پاگلا مایا نے تینو کرتا ہے بول دے نہیں جے سچ مچی مایا ایسی ناگ نہیں جے جننو ڈنگ مار دیندی انو پاگل کر دیندی مردہ نہیں پاگلوں کے جندگی کٹھ دا ہے اکھو ہے گروہ جدو کدھی رات نو تسی صفر کر دیو تسی بہت سارے سکھ بھی پاگل ویک ہو گئے سیراتے ٹوپیاں پائیاں دستار پا لوگی ایک پاگلے حرکت کر سکتا ہے کیتن تا والا سکھ کدھی یہ کام نہیں کر سکتا ہوئے سکھ سر ٹوپی ترے سات جنم کشٹی ہوئے مرے کہتے بجار دے بچ چنگی یہی طرح ویکھے ہو چنگیاں چنگے سردار کھلیاں داڑیاں والے سر تے دستار سجائی جڑی پہننا تریفر دیو دے کیس کھل لے نے یہ حرکتہ کی نہیں بولو نا گروہ کے سکر کہا دیاں حرکتہ نے کی دکھنوں بکھنے کی دیسندہ ہے کی محسوس ہندہ ہے پی سیکھ بھی گروہ کے پاگلان والیاں حرکتہ کرنے لگ پہ کیت چیت سکی نہیں باوریا بولو بلا باوریا میں نے پاکلا میں بکھیا آج رہا پڑھ دے نا منہ ترمسی تیسر باند جو ترم کماوے تیس ترم ناؤں ہوئے پاپ کماوے پاپی جانی ہے تسیون آپ دوہ اکھران دا ارت کرے ہو جتھے جتھے بیٹھے سن رہے ہو تو کرپان پائی تیرے سرطے گروہ گوبند سنگھ صاحب دا بکشیہ دمالا ہے تیرے کڑکڑا ہے کنگا ہے کشیرہ ہے دوروں بے کے تینوں کو لوگ بندے کے اندینے بھی یہ ترمی بندہ ہیں یہ ترمی بندہ ہیں ترمدے چین تو پایا مگر جدن ترم بکھون دی باری آئی تیزہ بیا آیا او دن ترمنا دسیا تیری تیزے بیا آج کوئی ترمی بندہ نہ آیا سارا اوٹھے میں بکھیا اترمدہ ناچندہ سکھا تیری تیزے بیا آج تیرے پوتھے بیا آج اترمدہ ناچندہ بکھیا کتنا مننا میں تینوں تو ترمی ہیں اکو ہے گروہ پکڑ رہے ہو جی میں کی کہہ رہا ہوں کتنا مننا بھی توں ترم کو کپڑے آنال تھوڑا جڑے آئے ترم کوئی پیس نال نہیں جڑے آ ترم عمل وچ جڑے آئے اہمینی سی تنگرو گوبن سنگھ مہارا پاچھا نے کیا بابا آکھے ہا جیاں شب عملہ باجوں عملتے سکھو بیکھو گروہ ناانک پاچھا دیکھ آرچو بیٹھے ہو ایک دن تے جے توں اکل لطیب کالے لکھنا اگے کیا آپنڈے گریبان میں جتھے جتھے بیٹھے سن رہے ہو ایک وار آپنے آپنے پوچھو جے کرنا ہے تے فیصلہ کرو میں اپنی تیدے بیادے بچے نہ شراب پاؤنی نہ ماس پاؤنا میں اے ہو جا کوئی کرم نہیں کرنا نہ میں ڈانس کرنے نے گروہ کے کیرتنی یا کیرتن کرنے گے گروہ کا سکھ کتھا کرو گا بچے نوں پدیش دے ہو گا بچے نوں پدیش دے ہو گا ایتنا دا میں تیان بنونا پھرتے تو ترمی جے تو لسٹ پہلوں بنائی میں آ پاؤنائے میں آ پاؤنائے میں آ پاؤنائے تے پھر ترمیہ دے کپڑے ہو سکتے تو ترمی نہیں بیکھو اتھے کے شبد لکھیا جو ترم کماو ہے بولو ہاں ترمدے کپڑے نہ پاؤے ترمدی کمائی کرے تیس ترم ناؤں ہووے میری بانی میرے ساتھ گران دی بانی جے لکھیا ترمی ناؤدہ واج جنہ ترمدے کپڑے پا کے ترمدی کبائی کیتی ترم کمایا تے کما کے بکھایا آج جی پھلانا سنگھ دی تیدہ ویا تے کوئی پوچھے پی اچھا دربیر سنگھ کواڑ کے دی کڑی دہ ویا راگی ساہب کاؤن ہونا ہے اکھ بہگر راگی ساہب تے جے تیرے بارے تینو پچھن پی پھلانے دی کڑی دہ ویا تے گاؤن وڑا کھیڑا ہونا ہے سمجھلا تو ترمی نہیں اے چنگیا سماجے گلنے کچھ سیکھ لو جو ترم کماوا ہے تے سو ترم ناؤں ہوئے ایک جاجدے کڑ کو چلے گیا انہیں آخیاری میں آ میرے ہاتھوے چھراوا میں کسی دا قتل کر کے آیا تیان نہ سنے ہو ٹیک کے سنے ہو میں کسی دا مڈر کر کے آیا میرے ہاتھوے کو کھون نہ لبڑے جا جگہو کہندہ ہے پھر توں مڈر کیتا ہے تیرے ہاتھ لبڑے نے اے ہو سکتا ہے کسی دے پیڑ چو چھرا کھچن لگیا لبڑ گے ہونا کوئی بندہ لیا جڑا آنکے تیری گوائی دوے توں مڈر کیتا ہے کی کوئی گوائی دوے جتنا ایک پاپی نوں جاجد کہندہ ہے پھر تیری کوئی گوائی دوے پھر توں مڈر کیتا ہے اتنے ہی رابنے تیرے پوچھنا ہے کوئی رابدہ پیارا تیری گوائی دوے پھر توں ترمی ہے آہ میرے انگو تھوڑا گھر پانا تیج بھالنے نہیں دے پاک بھالنے نہیں دے پاالنے کپڑے دے اکھڑا میں ترمی ہو گیا ناس اگنا ترمتے عمل دا نامیا تے سچی مچی اوس دے دردے اتھے جا کے کچھ پکائی اتھے پائے انہیں پوچھ لنے تے نوں پھر میں پیس نہیں پوچھنا ایک بندہ دنیا چلاب کے لیا جڑا تیرے بھالے کبھی پھر ترمی ہے نہیں پتا لگ رہا تو تیرے بھالے پوچھنا ہے تے جے ترمی نہیں تے سجنہ چوٹھی گوائی تے اوہ تے کسی دی چلنی نہیں عمل جے کیتے آ دنیوے چسے درگے اگاہا تیرے کرمہ نے تیرے عملہ نے اپر سو چوتھ کتا کتی اپا موتے دا بننا ایمے دسے جیوں دریاوے ٹاہا اگے دوجک تپیا سنیے ہول پوے کا ہا ہا ایک نانو سب سو جی آئی ایک پھر دے وے پر واہا عمل جے کیتے آ دنیوے چسے درگے اگاہا اگاہ میں نے گواہ تیرا نیتنے میں تیری گواہی دو تیرا تیری تی دیوے آوے چھ جو تو کیتا او کرم تیری گواہی دوگا اے میں نا سوچی بھی دو چار پانچ بندے کٹھے کر کے انہ نو آخ دیں گا چال میرے تھا گواہی دے دو تیرے کرمہ نہیں ہوتھے گواہی دے نہیں ہتھ جوڑ کے بنتی ہے امرت شاکے سچی مچی ترمی بنو گر سکھ ریت سنو ہے میت پر باتے اٹھ کا رہی تچیت میرے او میترو ریت سنو کیا گرو دی ریت بنا نا سکھ اکھاوے ریت بنا دار چوٹاں کھاوے ریت بنا سکھ کبھو نہ لگے تاں تے ریت سو دلڑکا رگ گئے جدن دی ریت گواہ جگی جے میں تو انسارین بینتی کرنا پلے پرچو ہاتھ جوڑ کے بینتی ہے جدن دی سکھا کنوں ریت چلگی ہے انہ دی چڑھ دی کلائے کے ٹینڈ بولو جی ایک وار حاجر ہو کے بولو بلا پیزم دی گوچ بیٹے ہو جدن تو انہ لوکاں نے چھرے عام ریت دیا تجیاں اڈائیاں نے انہ دیا تجیاں اڈائیاں کا نہیں بولو انہ دی کتے صدکار رہ گیا کتے کوئی کہندہ سی اکھو بھے گرو مڈر کیتاو دی گواہی دینی سکھنے تے جاجت ایڈے ترلے والا اٹھ کے کرسی تو کہندہ ہی حسا جی سردار جی نے گواہی دینی ہے جو میں گواہی لینی نہیں گروہ دا سکھ چھوڑ بولدہ ہی نہیں ہاتھ جوڑ کے بینتی ہے سکھی دی گرسکھ رہت سنو ہے میت پر باتیں اٹھ کارہت چیت واہ گروہ نیت بچن اچارے سویرے اٹھ کے کی کریا کرے واہ گروہ بولو واہ گروہ کھول کے کھول کے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ آنکھو ساتھ نام سری پر باتیں اٹھ کر رہے تی چیت واہ گروہ نیت بچن اچارے واہ گروہ کو ہر دیتا رہے تے اگے ہور لکھیا کر اشنان پڑے جاپ جاپ اوہ سیکھیا یہ تے شروعنی کمیٹری تے دلی کمیٹرییاں بوٹا نہیں گیا پھر آتنو رادہ سوامیان دے تے سویرے گردواری دی بوٹا راتنو شراب تے سویرے گردواری دی بوٹا یہ تے اوہ مالک دا دربار ہے اوہ تے تے اکے چیز دی قدر پہنی اکھو ہے گروہ رہنی رہے اوہ سیب رہت بنا نا رہت بنا دار یہ تے تے مار پہنی اج سوڑے بول میرے سیب جیزی پیزا دے اوہ پڑ کے گیا راگی صاحب رہت بنا سکھ کبوں نہ لگے سکھ لب دے ہو رہت چو ٹٹ کے بڑے تیج دریاء دے وچھ وگ دے جاندے دے وچھ لگتا مار دے اپڑے مالک دے چرنا نڑوں ہاتھ چھڑ کے روڑے پہنے کے سکھ مانگ دے ہو ہاتھ جوڑ کے بھینتی ہے تاں تے ریس درد کر گہے کر اشنان پڑے جاپ جاپ کر اشنان سویرے اشنان کر کے کی کرے جو جی صاحب تے جاپ صاحب تے پانچ بانیاں دا نیت نیم کرے اج صاحب کین دے چیت منہ پار برم پرمی شر سرب کلا جنتا ہری اگے ہو دا ایک سروپ ہور دسیا کرونا میں سمرت سوامی کٹ کٹ پران ادا ہری یہ ہو دے سروپ نے سارے کرونا میں جاپ سا پڑ دے ہو کرونا لیا ہے کرونا لیا نہیں کرونا کرونا یہ دا ارث ہے دیام آنے توں ایتھے ویکن دے ہو جڑا دیام آنے بھائی گروہ جبا انہوں چیتے کریا کر اکھو بھائی گروہ کرونا میں سمرت سوامی کٹ کٹ پران ادا ہری کٹ کٹ ویچ جیاں دے پرانہ دا آسرہ جڑا بھائی گروہ چیتے کرنا ہے کٹو بھائی گروہ چیتے کرنا ہے پران مانتان جیداتا بینت اگم اپار بینت ہے اگم ہے اپار ہے انہوں چیتے کریا کر شرن جوگ سمراتھ موانا شرن جوگ دا مطلب مندہ ہے جے کوئی اوڈی شرن وچ آجائے تے انہوں بچاؤن دے یوگ ہے ایک وار بولو میں کیا جے کوئی اوڈی اب آپ اوڈی دے کارچو بیٹھوئے دی شرن وچ بھی کرپا رہا ہم آیا سی آیا سکری بولو سرد دینا پہ گیا مگر اب وہاں پڑھ کے آکھا تے لک جنجو تا انہوں تے ڈھارا ہوں لگ پہ آئے بھی گلہ کرن تا وانے کیونکہ بولی تو ہوتے ہیں منگو انہ دی بولن لگ پہ ہو یہ تے دسم پیتا جے لکھے بچانا نا اپنے پیوزے بولتے بولو تے لک جنجو کنوں بڑھو کارچو بچ سب تو بڑھا ساکھا کیتا پی تلک تے جنجو والے دی بھاں پھڑ کے آکھا کرپا رہا ہم کی پر کی گا لیا بڑے پریشانہ جی سارے ہاں دے کوڑ گویا تے جا کے بھگ لیا کسے نے بھاں نہیں پڑی تے سانوں کسے نے آکھا ہے پیت جاؤ تا نگرو نانک پاچھا شرن جوگ نے اونا دیکھ بردس بادی نشانی ہے جو شرن آوے جڑی شرن وے چھو او دی روح آو دی ہے جڑا کوئی آو دا انہوں چوک کے پینا چھو کتھے لاؤں دا ہے گلنا لاؤں دا ہے کنٹھ لاؤں دا ہے تے گھنوں گنڈی بچار دا کرپا رہا ہم دی باں بڑھ کے آکھا جا کرپا رہا رام نال اپنے پہن پرامانو دا ہے کھوڑتو آڈے تیلکتے جنجوں کوئی راکھا نہیں کوئی کھتڑا نہیں اسی جا ماں گے دلے دلی آگیا میرا گروہ تیک بہادر پاچھا پران مانتن جی داتا بینت اگم اپارو شرن جوگ سمراتھ موہن سرب دوکھ بیدارو سارے دکھ نوار نوارا میرا ست گروہ گریب نواج پاچھا دلی دے چاندنی چونکوچ آنکے بہ گیا سیس دیا سیر دیتا مگر اپنے بچن نو پورا کیتا اوہ شرن جوگ ہوں دے تانگروہ حرگبین صاحب مہراج پاچھا دی شرن میں چھے ایک بی بی آئی جزا نا کولنا ہے کولنا دلہ حوردے دربار چون آیا جی اینو ساڑے واپس کر دو نہیں تے جنگ کر لی تیار ہو جو تانگروہ حرگبین صاحب پاچھا آیا اے ساڑی شرن میں چھے آئیا ہونے جنگ تا کرننو تیار ہے مگر اینو اپنی شرن میں چھے تکا نہیں دیا گئے اے چھرن چھے آئی دے لاج رکھن لی تسی روج پڑھ دے ہو ہر جیٹھ جو ڈندہ لوڑی ہے جس اگے سب نمان ہر سجن دامن لگ دیا کسے نہ دے ہی بن بانی کٹا ہون دی لگ دے جن سجن دا دامن پھڑ لی ہے نا جس سجن بڑا پرپ کاری ہے وہ جماد اگے بھی نہیں بن کے پیتا وہ جماد تو بھی بچا لیں دا ہے ایتھے بھی کہیں دے سمراتھ چھرن جوگ ہے بھائی گرو سرب دوک بیدارو جڑا ہوتا جاب کردہ روگ سوگ سب دوک بین سے روگ بھی سوگ بھی سارے دوک گناہ بین سے جن دے نے کی کتیاں جی جبت نام مراری بولو ہاں جبت او دا نام جب پڑنا واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ جب پہو نہ لوں نہ دوائی پی جاؤ تھوڑا جٹے لاور دے ہو دوائی پیو گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ بفت кру اکھو ساتنا امسری بین وانث نانک کرو کرپا سمرات سب کالتاری ہی سارے آن دے سمرات سب کلا دے مالک ویگروں میرے تے کرپا کرو بین وانث نانک کرو کرپا سمرات سب کالتاری سارے آن دے مالک ویگروں میرے تے کرپا کرو چوتھے پدھوچ جاکے سرکار نے لکھیا گھونگ گاؤ وہ کھو بار بار گھون دی گل کر رہے ہیں چیتے کرن دی گل کر رہے ہیں اسی تے کیبل تے کیبل وہ کھو بہت زیادہ نراج ہوں دیاں نے او لوگ کی سمپردامہ جنادہ تندائیس گلنا چل رہیا جنہوں تو اڈیچوں کی دار کے اندہ سجنوں کلا متھا ٹیکیاں جہاں نہیں یہ شٹنی کی کیا سارا سنسارے تھے ہوں دائے متھا ٹیکے چلے جاندہ ہے پلاتے اوڈا ہوں دائے جتے شبد نہ کی تو بچار اتھو جو سنیاں اوڈی بچار کرنے متھا ٹیکنا مبارک ہے سارے ٹیک رہے ہیں میں ہمیں ٹیکیا ہے پائی سب نے بھی ٹیکیا ہے سارے ہوں متھا ٹیکنا ہے مگر اس مالک جی دے گے متھا ٹیکیا پہ اوڈا دے دیکھ جانے چھے لکھیا کیا اوڈنو گوناں گاویے سنیے مان رکھیے اوڈنو گوناں اوڈنو سننا اوڈے لئی مانویچ پیار بڑھا اوڈا اکھو بہی گرو بار بار میرے سدگر پاچھا گوناں گاؤو مناں اچوت ابناسی اچوت ابناسی سب تیوچ دے اللہ ایک شبد آیا اچوت جیڑا کسی کنو ڈگے نا جیڑا کسی کنو ڈگنا سکے جیدی کو ٹھبی لا کے شکشتنا کر سکے اوڈنو کی کندے چوت میں نے اندھا ڈگ لے نا اچوتے جیڑا کسی کنو ڈگے نا تے اوڈے گھن گایا کر چودہ جنگہ کیتیا گرو گو بن سنگ ساہب نے میں تے دنوں بار بار مڑ مڑ کے اتھے کھڑ دا ہے سکھا تیرے روم روم دے بچہ ترہ جترہ مچھی کر دی پانی 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 سکھ سندیاں اٹھ دیاں جاگ دیاں گرے تان گروہ گو بیند سنگھ صاحب 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 گروہ گو بیند سنگھ صاحب نو تے ناندپور صاحب نو چیتے رکھیں کل پر سو کسے نو میرے نالدے سنگھ نے پھون آیا کہہ دا پیسی پابنگر چو آئے ہیں گجرات چو پابنگر تو آئے ہیں تے ملنا کتھے ملو گے اکھو بہ گرو او کندہ تسی کتھے ہو کندہ سی کلیر ہی ہیں آخرتہ کسے پرچارک نے کلیر بھی تیر بنا کے انہوں کیا یا نا بھر تیر پتھے بھی جائی دائیں نہیں پتہ لگا تانگت نہیں ہو گئے کلیر ہاں ساڑھا کوئی تیر تھا نہیں ہے ساڑھے تیر تھے نے چمکاور صاحب ساڑھا چمکاورا پھتے گر صاحب تیر تھیا ساڑھا مچھو وڑے تیر تھیا جتھے میرا باپ سب کچھ سارا کچھ سربند سوار کے جا کے اٹھ دا سرانہ لے کے ساؤں گیا سی آخرتہ کوئی پرچارک انہ دے علاقے چھے جاندے ہی ہیں جڑے کہندے جنہوں انندپور آوگے انندپور صاحب آوگے انہوں ڈر دے ہو ڈر دے ہو کلیری میں جائے ہو کلیری ساڑھا کوئی تیر تھے نہیں کوئی پلا پرچارک پیدا ہویا ہوگا ساتھ بچے نہ کوئی گل نہیں پلے پرچارک اور بھی تے جگہ تے پیدا ہوئے نا اکھو اے گرو ساڑھے تیر تھے جڑے نے دسے ہوئے تیر تھے نے سری عمر صاحب صاحب جی دے درشن اشنان چنکیاں چنڈے بھنگے ساڑھا اتحاس بولدائے گرد آم گرد بارے تے جتھے نشان صاحب نہیں چولدہ سکھا کی لین جائیں گا جتھے کڑا پر شادی دیگ نہیں برتے دیو تے کی لین جائیں گا میرا ستھ گرو گریب نواج پاتشاہ دین دنیا دے ملک جکن دے اس اچوت بھے گرو دے چرنانا جوڑ گنگاو منہ اچوت امناسی کتنا دا جی سابتے چھ دے اللہ بولو گے سابتے نئی اتنا نہیں پھر پارکے بولو سابتے گوڑوں دے گایا کر جڑا سابتو تے دیاوانا اگے ہور سب دیتی بشم بر دیوان کو ایک بشم دا ٹیٹ پر نوالا دین والا ایک کوئی سارے لین والے نے اکھو بھے گرو سارے یہ سارے دے خاتھ تو آڑے ہتھاں والے میں دے سارے آن لوکان دا تے آن تو آڑے ہتھاں والے ہیں میرے گرو دا تے آن تو آڑے ہتھاں والے نہیں میرے گرو دا تے آن ہے تو آڑی سورتو لے لر پیت آڑی سورتو کنی پویتر ہوئی میں ایک منٹ جو پار دا میں تا نو نان کا نظری نظر نے آل کر دا بشم بر دا مطلبہ بشب پار سارے بشو دا ٹیٹ پار نوالا وائی گرو پرمیشور بشم بر دیوان کو ایک ایک دی دو دی نہیں سرب کرے پرت پالا بھل سرب کرے خور سب تا کتنیا پرت پال مہا دیال دانا دیاتا ارے سب کسے ایک تے دو دے دیا نہیں کردہ جان کو دیت اجان کو دیت جمین کو دیت جمان کو دے ہیں کہے کو ڈولتا ہے تم ریسد سندر سری پدما پتلے دینن کی پرت پال کرے نت سنت و بار گنی منگارے پچھ پچھو نگ ناغ نراتب سرب سمیں سب کو پرت پارے پوخت ہے جل میں تھل میں پل میں کل کے نہیں کرم بچارے دین دیال دیاند دوکھن دیکھت ہے پر دیت نہار تو آڈے تے میرے سارے گناہ میکھتا ہے کہ نہیں رب پتا ہے کہ نہیں سارے گناہ میکھتا ہے جنہیں رات انہوں شراب پیتی ہو دیکھو سویرے پلیٹ نہیں چکی ناشتے دی جنہیں رات مڈر کیتا انہوں بھی سویرے ناشتا دیتا ہے دوکھن دیکھتا ہے گناہ کرنوالے انہوں بھی روٹی دینوالے دا نام ہے جیدی آج پیتا جی کال دے پرت پال مہا دیال داننا دیاتارے سب کسے سارے اندھے اتے دیا کرنوالا وہی گروہ پرمیشورت انہوں چے تے کریا کار خورو دی سفت لکھی کال کنٹک لوب مونا سے کال کنٹک لوب مونا سے اوڈی جندگی چون جی جاکے پراب بسے جیدے جیوے چھ پرمیشور ہے واس جاندہ ہے اوڈے کال کنٹک لوب مو سب جندگی چون ختم کردندہ ہے اے تے ہون پتا کل کی ہے میں بھی کتھا کردہاں سارے کتھا کردے ایک گھلان والے ہینکنے رہے ہیں کہ تے ارداس کرو اوہ بندہ مل جائے جنویں داتاں گروہ نے بخشیاں ہوں ایک سادو نو مکندہ ساں آکھو ہے گروہ گاجی کے بولو بمبے داسی سنگھ بڑی کرنی مڑا وہ جنویں کلی بمبے کسا کرنے جانی تھے انہیں آئی دے بڑا جوان بڑا سی بھڑ کے میری جیوز میں چکنے سارے پیسے پازنے اور میں اینیاں لمبیاں اچیاں باوات تگڑیاں باوات میری کو واسنی سی چال دی میں ان مگروں تھنڈے ہوئے نو بیٹھے نو کیا میں کہا پائی صاحب جی میں تو اڈے ہاتھ جوڑنا بھی میں آستار کے آنا بھی تیرے ورگا جیونا بڑا ارداس کرے میری جنگی چھو مایہ دا مو چھوٹے جائیں داس نے انہوں کہنا گروہ دی جو ریج کہنا انہیں ایڈا پر یار روگ پنچ پنچ سو دے نوٹا دا انہوں ہی آردے ہوئے چال دے سی تھے جیو چھو بدو بدی پازنہ کیونکہ یور بڑا سی ایک دن بھاما شڑا کے میں ہاتھ جوڑ کے چیک مار کے کہا میں کہا بابا میں تنہوں بار بار کہہ کے جانا بھی میری ارداس کر میری سورتچوں اے چیز نکڑے جڑی رابطو دور کر دی اے مایا جت ہر و سرے اے چیز میری سورتچوں کڈ جو نے ایک گال کیسی کہ دا جدن پرمجی سے سورتچوں مایا نکڑ گی نا پھر کتھا نہیں کرنی پہوگی جیدے والا ویکھوگے انہوں مگت کر دوگے اے مایا کسی شوٹی جی کہا نہیں کنے سوڑے بچنے کے کال کنٹپ لوب مونا سے جی جاں کے سنگ پراب بسے جاں کے جیوچ جیدے ہردیوچ پرمیشور آن کے واسجے پیشلی تو کوئی سرکار نے سو پرسان دیوہ جیتے او باہی گرو پرسان ہوئے سیوہ بھی او دی سفلوں دی سا سیوہ کی تی سفل رہے جی ساتھ گھر کا مان من نے ایتے بھی اتنا کہیں دے سو پرسان دیوہ پکڑ رہا گنی جی دیتے او دیوہ میں نے باہی گرو پرمیشور جی دی پرسان ہو گیا او دے جوڑے چاڑے بھی سفل او دے چاڑے چاڑو ماریا بھی سفل او دے رمال لے چڑے بھی سفل اکھو باہی گرو او سوڑے بچن دے اک وار بھیرتے آن اکاگرتا سو پرسان دیوہ جیتے او باہی گرو سفل سیوہ او دی سیوہ او چی بولو سفل ہو گی پی پورن کالا او دی کالا ناوی ساری جیتے پرمیشور دیال ہو گیا جیتے پرمیشور دھیا بان ہو گیا جیتے پرمیشور نے سوالی ندر پاتی او دی سیوہ بھی سفل ہو گی تے او دی پورن کال بھی ہو گی بنوان تنان کے اچھ پنی جبت دین دے اللہ ساریاں اچھا پوریاں ہو گیا کی کر کے وائی گرو وائی گرو وائی گرو میں نے کہہ رہا چھپڑ رکشن دیریان گرو hoی گرو وائی گرو موسیقی موسیقی اکھو ساتھ ناہم سری اے شبد نو چنگی طرح پھارلو بنوان تنانک اچھ پنی بھولو بلا کوئی تاگہ لیاں توییت لیاں سوادی پڑی نہیں جبت دین دے اللہ جبت دین دین دے اللہ جاپدیاں ہویاں ساریاں اچھاں پوریاں ہونگیاں انو پلے بانلو سنکے نہ چل جو سونتیاں چار پوریاں تو بعد چار پوریاں مندیاں نے میری ہاتھ جوڑ کے بنتی سکھا کسے دی کوئی تقدیر نہیں بنا تقدیر بندہ اپنی آپ بنا دائیں تو اپنی تقدیر نو سونی بنا تو پنت دی تقدیر نو سونی بنا تو نتنیمی کا بان اکھو ایگر جتنا پائی صاحب روج کہیں دے ہر سیکھ نتنیم کرے ہر سیکھ امرتوڑے اٹھے ہر سیکھ اشنان کر کے امرتتاری ہوئے ہر سیکھ دا سہج باٹھ چالو روے ایک جندگی سوارنیاں کردار سوارنیاں نشانیاں نے جدن سیکھ بانی پان لگ پوگا اپنے آپ ادھے اندروں سگندی اٹھنی شروع ہو جوگی جتنا ایک بوٹا ترتینال جڑے آئے اسی سویرے گڑی چپین لگے ساں اکھو ایگر چار چپیرا پریاسی سگندی نارو میں چار چپیرے بیکیا ایک نے ہاتھلا کے اس بوٹے چمیلی دینوں آکھا اے دے چو انڈی خشبو میں کہا اے دے چو دوسرے آچو کیوں آل آگے لکڑیاں پہ گیا کہیں دے انہاں دی جاڑی نہیں لگی اے تے راب تو ٹوٹیاں نے ترتی تو ٹوٹی لکڑی جو خشبو توڑی ہوندی اسے لکڑی بیچو خشبو ہوندی جیدی جڑ ترتی دے نارو اسے سکھ دی جندگی دے بیچو خشبو ہوندی جیسے سکھ دی سورت شبد جیسے سکھ دی جوڑی چلو کالتا پہر دین آپ جی دے درکشن دے دار ہونگے امرشکو مجنو کا تلہ چے تیرانا رکھے ہو تیران تر ہی کنو او تے حالت وچے آپ جی حاجر ہویا امرشکو گرو آڑی بناو بڈیگنتی وچے آؤ ساتھ گرو سارے اندہ پلا کرے تاڑے سارے اندہ پرابارا مچ سوک تے شانتی برتے واہی ورزی کا کھال سا واہی ورزی کی